موسیقی ہے وہ سامنے آئے گا جسے تمام کنٹریز دنیا میں تباہ ہو جائیں گی اور اگر ایک کنٹری نیوکلیر ریسپونس اٹیک کرے گی تو دوسری کنٹری اس کا نیوکلیر ریسپونس ضرور کرے گی تو یہ جو فیر تھا کہ نیوکلیر وار کے اندر دونوں سائٹس وہ کمل طور پر ڈسٹرائی ہو جائیں گی اور ڈسٹریکشن ہوگی تو یہی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے یو ایس اور یو ایس ایس آر نے جو کہ کافی کلوز آ چکے تھے ایک پوائنٹ پر نیوکلیر اٹیک ایک دوسرے پر کرنے والے تھے لیکن پھر نہیں کر سکے تو دونوں کنٹریز نے فور سو مینی ڈیکیٹس جو ہے سٹاک پائلز آف نیوکلیر ویپنس جو ہے وہ جمع کیے لیکن نیوکلیر وار جو ہے وہ بریک ڈاؤن نہیں ہوئی دنیا کے اندر تو اگر ہم دیکھیں تو سائبر ویپنس اس کے مقاملے میں کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ مینیٹیوڈ کے ویپنس ہوتے ہیں اب سائبر اٹیکس جو ہیں وہ یویجلی گورنمنٹ سپانسرڈ بھی ہوتے ہیں پرائیوٹ ہیکرز بھی ان کو یوز کر سکتے ہیں اب سائبر اٹیکس کی حقیقت کیا ہے یہ اس کے پیچھے کون سے موٹیوز ہوتے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں ایک ریزن تو اس میں آبویسلی فانینشل ریزن ہے جس کے وجہ سے لوگ موٹیویٹڈ ہو کر سائبر اٹیک کرتے ہیں لیکن دوسرے جو ہے وہ اسپینوچ یا جاسوسی پرپس کے لئے سپائنگ پرپس کے لئے بھی یوز کیے جاتے ہیں جس نے بہت ہی ہائی پروفائل کیسز جو ہے ہمارے سامنے آئے اور اس کے لوگ جو ہے سٹیٹ سیگرٹس کو چوری کرنے کے لئے سٹیل کرنے کے لئے اور فیزیکل انفرسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لئے بھی یہ سائبر اٹیکس جو ہے وہ یوز کیے جا سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ کس پوائنٹ پر آ کر آپ سائبر اٹیکس کو ایک جنگ کی یا ایکٹ آف وار قرار دے سکتے ہو یہ جو ریڈ لائنز ہیں یہ بھی کسی کنٹری نے بھی ڈران نہیں کی تو ریشیا یوکرین وار جو ہے یہ کسی ایک پوائنٹ پر آ سکتی ہے جہاں پر ریشیا جو ہے وہ کوشش کریں سائبر اٹیکس کی یا جو الائز ہیں وہ کوشش کریں ریشیا کے پر سائبر اٹیک کی تو یہ دونوں صورتوں میں سائبر اٹیکس جو ہیں وہ کنٹریز کے لئے بہت ڈسٹرکٹیو ثابت ہو سکتے ہیں تو بائنٹ ایڈمیسٹریشن نے ریشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کو وان کیا ہے کہ اگر انہوں نے یو ایس کے سکسٹین سیکٹرز جس میں ایکنومک اینڈ نیشنل سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے اور انرجی اور فائننس بھی آ جاتے ہیں اگر ان کو اٹیک کیا تو پھر یو ایس کافی فورس کے ساتھ اس کو رسپانڈ کرے گا یہ کہنا تھا امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائنٹ کا تو فورت اور ففت مائے کو امریکہ کے اندر جو ہے بائنٹ ایڈمیسٹریشن کے اندر ایک انہوں نے جو ہے گیدرنگ آرینج کی جس کے اندر ملٹریو اکیڈیمیا کے لوگ جو ہیں وہ گیدر ہوں گے وہ اس میں ڈسکس کیا جائے گا ان موڈرن کانفلٹ کو کیسے جو ہے آرگنائز کیا جا سکتا ہے یا ان کو کیسے ان کے بارے میں رسپانس کیا جا سکتا ہے تو جو پینٹاگان کے ایک فارمر سینئر آفیشل ہیں وہ کمپیوٹر سائنٹس بھی ہیں وہ ایک سپیشل ایڈوائزر کے طور پر سامنے آئے ہیں بائنڈ ایڈمیسٹریشن کے اندر جن کا کہنا ہے کہ نیکس فائیو تو ٹین یئرز یو ایس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ ایک سٹریٹیجی بنائے جس میں سائبر اٹیکس کو رسپانڈ کیا جا سکے ایک ایسا اٹیک جس سے جس لیک نیوکلئر وار جس میں کہتے تھے میوچر ڈسٹرکشن تو یہاں پہ ورڈ یوز کیے گئے سائبر میٹ کا ایک قسم کا ڈیٹرنس ہوگا کہ اگر کسی کنٹری نے یو ایس کے پر اٹیک کیا تو یو ایس شوئے آل اٹیک کرے گا سائبر وارفیر کا جس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح نیوکلئر سیلف ایشورنس ڈسٹرکشن کا جو کانسٹ تھا کہ اگر ایک کنٹری کرے گی تو دوسری طرح سے ضرور رسپانس آئے گا اور میوچر ڈسٹرکشن ہوگی تو جس ٹیک دیٹ اسی کانسٹ کی ویسیس پر اب سائبر وارفیر جو ہے وہ ڈیزائن کی جاری ہے اور آفیس کی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یو ایس کو اپنی ولنریبیلیٹیز کو اور کم کرنا ہوگا اس ایریا کے اندر تو امیریکہ کا جو دپارٹمنٹ اور ڈیفینس ہے وہ سائبر سیکیوریٹی کو لے کر کافی زیادہ جو ہے اس معاملے میں سیریس ہے اور ان کا ایک ایمپورٹن رول ہے کہ ایک ڈیٹرنس جو ہے وہ کریئٹ کیا جائے کہ باگی کنٹریز جو ہے یو ایس کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے جو ہے ضرور اس کے اوپر کافی سوچیں تو یو ایس آفیشلز اور پالیسی ایکسپرٹس جو ہیں وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ریٹیلییشن کی جائے اگر ایس طرح کے سائبر اٹیکس یو ایس کے اوپر ہوتے یا ایک آفینسیف سٹریڈیجی کی طور پر اس کو یوز کیا جائے یا کوشش کی جائے کہ ایسے اٹیکس کو کس طرح پریونٹ کیا جائے گا تو بائیڈن ایمیسٹریشن کی ایک سٹریڈیجی یہ بھی ہے کہ ایسی ایکنومک سینکشنز جو ہیں اور پینلٹیز جو ہیں وہ ریسپانس کی طور پر بلکل ریڈی کی جائے کہ اگر کوئی کنٹری یو ایس کی اوپر کوئی بھی سائبر اٹیک کرتی ہے تو اس کو سیویر ایکنومک پینلٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ نہ صرف یو ایس کی طرف سے سائبر اٹیک کی ریٹیلیشن ہوگی بلکہ ڈیفرنٹ فرنٹس پر یو ایس اتنی جو پاور کے لیورز ہیں ان کو استعمال کر بائے گا تو یہاں پر امریکہ کے اندر کافی زیادہ کانگریس لیول پر بھی لومیکنگ کی گئی ہے اور ایک جو ہے وہ سٹریڈیجی بنائی گئی ہے جس میں جو کامبینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل بیسس پر ڈیفنس کیا جائے اس طرح کے سائبر اٹیکس کا جو یو ایس کے انفرسٹرکچر کے اوپر فیوچر میں جن کا رسک ہائے ہے اور ایک انٹرنیشنل نارمز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائے ان کو پروموٹ کیا جائے سپیشلی ان ایریا میں جا سائبر اٹیکس جو ہیں وہ سیویلین انفرسٹرکچر کے خلاف یوز کیے جاتے ہیں پھر یو ایس کے اندر ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے تھریٹس جو ہیں جن کے بڑی کٹسٹروفک قسم کے رسپانس سامنے آ سکتا ہے تو اس طرح کی چیزیں اگر کی جائیں تو جو سٹیٹ سپانسرٹ سائبر اٹیکس ہیں ان کو جو ہے وہ ریڈیوز کیا جا سکتا ہے کہ آپ پہلے سے اتنے سیویر تھریٹس دے دیں کہ کوئی کنٹری بھی جو ہے وہ سائبر اٹیک کرنے کا نا سوچ اس سے پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس چیز کا پتہ لگانا ہے کہ کس کنٹری نے جو ہے یا کس سٹیٹ گورنمنٹ نے سائبر اٹیک کیا یہ کافی ٹرکی چیز ہو سکتی ہے کیونکہ جو ہیکرز ہیں وہ اپنی آئیڈنٹیٹیز کو کافی حد تک ماسک کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ کنسیل کرتے ہیں چھپا لیتے ہیں ایک ایک ایگزمپل یہاں امریکنز نے یہ دی تھی کہ جسا ریشن ہیکرز ہیں تو وہ اپنے مقصد پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ ایسے جو ہے سائنس جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جن سائنس سے لگتا ہے کہ شاید وہ نورتھ کورین ہیکر ہیں یا ایرانین ہیکرز ہیں لیکن اب یو ایس کے اندر جس طرح ٹکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ آفیشلز جو ہیں وہ کافی حد تک ان کی کیابیویلیٹی ڈیویلپ ہو چکی ہے کہ وہ یہ ڈیٹرمن کر سکیں ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کس کنٹری کی طرف سے جو ہے یہ سائیبر اٹیک کیا گیا ہے تو اب ہیکرز کے لئے کافی ڈیفیکلڈ ہو جائے گا کہ وہ اپنی ایڈنٹیٹی کو چھپا سکے تو اگر دیکھا جائے تو نیوکلئر ویپنز تو کبھی استعمال نہیں ہوئے لیکن ان کو جو ہے کافی حد تک تیار کیا گیا تھا لیکن اگر آج ہم سائیبر اٹیکس کی بات کریں دنیا بھر میں سائیبر وارفیر جو ہے وہ جاری ہے اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہے اور اس کے ڈیفرنٹ مینیٹیوٹ پر یہ گیم جو ہے وہ کھلی جاتی ہے اور اٹیکس کیے جاتے ہیں تو ان کی لیول آف سیریسنس جو ہے وہ ویری کرتی ہے تو یہاں پر ریڈ لائنز ڈراؤ کرنا سائیبر وارفیر کے اندر سائیبر سپیس کے اندر یہ کافی ڈیفیکلڈ ہے جس لائے اگر آپ نیوکلئر ویپنز کی بات کریں تو اگر ایک کنٹری نیوکلئر اٹیک کرتی ہے تو وہ ریڈ لائن کرا دی جائے گی لیکن یہاں اس کیس میں ریڈ لائن کو ڈیفائن کرنا تو ان کا کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ سینکشنز لگانا یا جو کرمینل سے ان کو آریسٹ کر کے ان پر کیسز کرنا یہ جو ڈیٹرنس میر ہیں یہ کافیت تک انیفیکٹیف پروو ہوئے ہیں تو یو ایس کی جو ایک لیڈر ہے ان کے اندر جو ان کے ایک لیڈر ہیں جن کا نام جنرل پول ہے یہ جو ڈیو ایس کے سکس تھاؤزن پرسن ملٹری سائبر کمانڈ کے جو ایک لیڈر ہیں اور یہ ایک سپیکر بھی ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ایونٹس پر لیکچرز بھی ڈیلیور کرتے ہیں انہیں ڈسمیس کیا ہے کہ اس کا ہم نیوکلئر وار کے ساتھ زیادہ میچ نہیں کر سکتے تو اگر دیکھا چاہے تو یو ایس نے جو ہے کچھ لاسٹ فیو ایئرز کے اندر اپنے نمبر اف سائبر اٹیک آپریشنز جو ہیں وہ انکریز کر دی ہیں اوٹسائیڈ دے یو ایس بورڈرز تو یہ ایک سٹریجی ہے جس کو یو ایس کہتے ہیں دیفنڈنگ فورڈ تو یو ایس نے اپنی اپروچ چینج کی تھی جب ایک ریشن انٹریفیرنس کے الزام لگایا گیا تھا ٹوینٹی سسٹین میں جس نے امریکن پریزنینشن الیکشنز کے اندر ریشنی کی میڈلنگ سامنے آئی تھی تو اس ایونڈ نے یو ایس لیڈرز کو کنونس کیا تھا کہ وہ جو ہے کاؤنٹر آفینسیف سائبر اٹیکس جو نہیں کرتے تھے پہلے یا اس کے بارے میں زیادہ سپورٹ نہیں کرتے تھے اب اس کو سپورٹ کریں تو اب یو ایس کے اندر جو نیو لاؤ میکنگ کی جاری ہے تو اس کے مطابق جو سائبر اٹیکس ہیں ان کو جس لیک ایک تریڈیشنل ملٹری ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ان کو اس پالیسی کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ دیار جس لیک در ملٹری ایکٹیویٹی ایک آفینسیف ملٹری ایکٹیویٹی اگر آپ کے اگینسٹ کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے تو آپ پھر آفینس میں جا کے ان کے خلاف جو ہے میئرز لوگے اور وہ بھی سائبر اٹیک کر کے اور پھر ٹرم کہہ رہا ہے کہ اندر جو ہے بقاعدہ ایک ایٹانومی دی گئی تھی دیپارٹمنٹ ڈیفینس کو کہ وہ وائٹ ہاؤس کے اپروول کے بغیر بھی سائبر اٹیک کر سکتے ہیں تو اس میں یو ایس کو دونوں ایریا میں کیابیلیٹیز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی ہوں گی ایک وہ ایریا جس میں آپ والنیرابیلیٹیز کو فائنڈ اوٹ کرتے ہو کہ جب ایک سائبر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو آپ نے فائنڈ اوٹ کیسے کرنے کن کوٹس کے ذریعے فائنڈ اوٹ کرنے اور کن ایریا میں ہوئے ان کی ٹریسز کو فائنڈ اوٹ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور کس حد تک یو ایس جو ہے وہ فارورڈ جا کے اٹیکس کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ابھی کیابیلیٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پر اب ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا یو ایس جو ہے وہ فارورڈ جا کر سائبر اٹیک کرے گا اپنے انیمیز کے اوپر یا ویٹ کرے گا کہ یو ایس کے جو انیمیز ہیں وہ یو ایس کے اوپر ایک سائبر اٹیک کریں جس کے بعد جو ہے وہ ایک ریسپونس جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے تو اس کے اندر میس ججمن اور میس انٹرپیٹیشن کے ایررز کا ہونا کافی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے تو ٹوینٹی ایٹین کے اندر ٹرمیر ایڈویٹیشن نے جو ہے ایک پولیسی بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک نیوکلیر ویپنز کو یوز کیا جا سکتا ہے سپیشلی ایک ریسپونس کے طور پر اگر کوئی نون نیوکلیر سٹریڈیجک اٹیک یو ایس کی اوپر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے کٹسٹروفک سائبر اٹیکس بھی آ سکتے ہیں کہ اگر یو ایس کے کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے تو یو ایس شوئے وہ نیوکلیر ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے پر اگر نیوکنٹری میں سے کسی کنٹری کے اوپر سائبر اٹیک ہوتا ہے تو پھر ایک کلیکٹیو ریسپونس جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے تو اب یہ ایک چیلنج بنتا ہوا آ رہا ہے کیونکہ ایک ڈیفینیشن جو ہے سائبر وارفیر کی وہ زیادہ کلیر نہیں ہے اور بہت سی کنٹریز نے کچھ کنٹریز کی لیمٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چھوٹے موٹے جو ہیں سمالر اٹیکس جو ہیں وہ کیے ہیں اس ازمشن کے ساتھ کہ اس سے کوئی میجر پرووکیشن نہیں ہوگی نہ کوئی بہت ہی میجر ریسپونس سامنے آئے گا تو کچھ ایکسپینٹس کا یہ کہنا کہ نورمز رولز جو بنائے جا رہے ہیں یو ایس کے اندر تو کیا وہ ایفیکٹیو ہوں گے کی نہیں کیونکہ اگر یو ایس کی ہسٹری دیکھا جائے تو یو ایس نے بھی سائبر اٹیکس کی ہیں اور ڈیجیرل سپائن پروگرامز چاہے ہیں وہ یوز کی ہیں ٹارگیٹڈ سیویلینز کے اگینسٹ اور جس میں یو ایس کا ایک بہت بڑا سپائن پروگرام تھا جس میں انہوں نے ورلڈ ڈیڈرز کے جو کالز تھی ان کو بھی ٹریسز کیے تھے اور ایک تکسنیٹ کے اٹیک کے نام سے جس میں ایران کی جو نیوکلئر فیسیلیٹیز تھیں ان کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ رول بیک کر دیا تھا سائبر اٹیک کے بعد اور یہ ٹین یئرز پہلے کہ ہم بات کریں جب ایران کے اوپر ایک سائبر اٹیک یو ایس کی طرف سے کیا گیا تھا جس سے ایران کا جو نیوکلئر پروگرام تھا اس کو کافی بہت بڑا نقصان پہنچا تھا اور وہ کافیہ تک رول بیک ہو چکا تھا اس کے بارے میں خیال یہ ہی تھا کہ یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے یہ اٹیک کیا گیا ہے کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ سائبر اٹیکس کو پوری دنیا میں ان کی پرولیفیریشن جو ہے اس کو روپنے کے لئے امپورٹن اقدامات کر سکتا ہے تو کیا گورنمنٹ کی نیشنل پاورز کو یوز کر کے جو سائبر اٹیکس ہیں ان کی ایکٹیوٹیز کو ریڈیوز کیا جا سکتا ہے یہاں پر ایک قویشن یہ بھی سامنے آتا ہے تو یہاں پر دیکھا جائے تو ریشیا یوکرین کی وار کے بعد جو ہے ہمیں بلکل بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر سائبر اٹیکس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں دو کہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ خیال تھا کہ سائبر اٹیکس انکریز ہوں گے لیکن ابھی تک کوئی میجر سائبر اٹیکس سامنے نہیں آیا کچھ سائبر اٹیکس کے بارے میں کچھ سائبر ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سائبر اٹیکس ہیں شاید ان کا امپیکٹ اتنا بڑا نہیں آ سکتا ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ 2014 میں ریشیا نے ایک سائبر اٹیک کیا دیا یوکرین پر جسے کچھ بھی کچھ خاص چیزیں اچیوڈ نہیں ہوئی تھی کوئی سٹریٹیجک گولز اچیوڈ نہیں ہوئے تھے اور مایکروسوفٹ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ریشیا جو ہے کافی دسٹرکٹیو اور ریلینٹلس سائبر اٹیکس چیز ہے اکرین سرویسز اور انسٹریوشن خلاف کر رہا ہے ایک ازمشن یہ بھی ہے کہ جو سائبر اٹیکس ہیں یہ از ایڈیٹرنس بھی یوز کیا جا سکتے ہیں تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ریشیا نے باقی کسی نیٹو الائٹ کانٹری کے اوپر کوئی سائبر اٹیک نہیں کیا کیونکہ اسے آرٹیکل فائیو نیٹو کا ٹرگر ہو سکتا ہے وہ پھر ایک کلیکٹیو دیفنسیف ریسپانس وہ نیٹو کی طرف سے آ سکتا ہے تو سائبر اٹیک کو از ایڈیٹرنس کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اس کو از ایڈیٹرنس کیسے یوز کیا جا سکتا ہے اور از ایڈیفنسیف سٹریڈی کیسے یوز کیا جا سکتا ہے دنیا میں ابھی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے لیکن ہم نے ایک سچ اگزیمپل جو ہے ایران کی کیس میں دیکھی تھی جس میں ایران کا جو نیوکلیو پروگرام تھا وہ کافی حد تک رول بیک ہو گیا تھا سائبر اٹیک کے بعد تو یہ چیز کافی جو ہے دنیا کے لیے یہ جو ہے نیوکلیو وارڈس کو بھی ٹرگر کر سکتی ہے کیونکہ سائبر اٹیک کے ذریعے انفرسٹرکچرز کو کافیت تک نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو یہ تھی آج کی اپیسوڈ جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سائبر اٹیکس دنیا میں کس حد تک جو ہے وہ ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں کس حد تک کنٹریز جو ہیں وہ ولنیرپل ہیں سائبر اٹیکس میں اور یہ انرجی اور فانانشل سسٹم کو کس حد تک بیڈلی امپیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو یو ایس ایز ای ورلڈ پاور اور چائنہ ایز ای رائزنگ ورلڈ پاور دونوں نے اپنی سائبر وارفیری کیپیبلیٹیز کو کافی حد تک جو ہے وہ امپروف کیا ہوئے اور اس وقت دنیا میں ٹاپ فائف کنٹریز کے اگر ہم بات کریں تو اس میں چائنہ ریشیا اور اسرائیل جو ہے وہ اگر سائبر اٹیکس کی کیپیبلیٹی کے پوائنٹ آف یوی سے دیکھا جائے تو اس لکھ دنیا میں ٹاپ پر ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف کنٹریز اور کانفرکٹ لیول کو چھوڑ گے اگر ہم دیکھیں تو بینکنگ اور فانانشل سسٹم میں بھی اگر دیکھا جائے تو سائبر اٹیکس دن بہ دن مزید بڑھتے جارہے ہیں اور اس میں بہت سی کمپنیز کے اندر جو سائبر اٹیک کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں یا سائبر سیکیوریٹی کے سپیشلسٹ جن کو کہا جاتا ہے تو وہ سیٹ ابھی تک کریئٹ نہیں کی گئی تو بہت سی کنٹریز اس کو فار گرانٹیڈ لیتی ہیں اس طرح کی چیزوں کو سیریس نہیں لیتی جس کے وجہ سے ان کو بہت سے نقصانات کرنا فیس کرنے پڑ رہے تو this was about today's podcast I hope آج کی podcast آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں ضرور اپنی 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 انسہ میں انفارم کیجئے Thank you for listening